ہلو نمشکار دوستو ویلکم ٹو مسٹر موٹو بی ایچ پی دوستو آنے والے کچھ ہی مہینوں میں کافی ساری نیو کاریں بھارتی کار بازار میں لونچ ہونے کی تیاری کر رہی ہے اسے کیا آپ جانتے ہیں ان آنے والے تین مہینوں میں جو انڈیا کے میزر فیسٹیول سیزن ہے وہ رہنے والے ہیں یعنی کی آنے والے سیزن میں آپ کو نوراترے دیوالی کے سے فیسٹیول سیزن دیکھنے کو ملیں گے جس میں کافی لوگ ایک نیو کار خریدنے کا ویچار بناتے ہیں بھارتی کار بازار میں اسے سیریز میں پافی ساری کمپنیز بھی اپنی نیو کاروں کو بھارتی کار بازار میں لونچ کرنے کی پلاننگ بھی کر رہی ہے تو یہ ویڈیو سرپ آپ کے لئے ہی بنی ہوئی ہے جس میں ہم ان دس کاروں کی کمپلیٹ ڈیٹل دینے والے ہیں جن میں آپ کو ان کے کمپلیٹ فیچر سپیکس دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس لسٹ میں نمبر 10 کار کی تو وہ ہے نیسان کشکائی نیسان کشکائی بیسیگلی ایک فائیٹ سیٹل کومپیکٹ ایسٹوی ہے جو کہ بھارتی کار بازار میں کمپنی کا دوارہ لونچ کی جانے والی ہے آپ کو بتا دے کہ نیسان کشکائی کے ساتھ ساتھ کمپنی دو اور ایسٹوی اس کو بھارتی کار بازار میں لونچ کریں جنہیں کمپنی نے اوٹو ایکس پر میں شوکاس کیا تھا نیسان کشکائی اپنے آپ میں کافی پریمیوم اور بولڈ لک کیری کرتی ہے اس کے فرنٹ میں آپ کو کافی بڑی گریل کے ساتھ کافی اچھی لائٹنگ سیٹ اپ دیکھنے کو ملنے والا ہے اسی کے ساتھ گاڑی میں آپ کو لگ بگ پندرہ کا مائلیج بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے گاڑی کی پرائزنگ پندرہ سے دیس لاک روپے رہے گی وہیں اس گاڑی کے اور لک کی بات کی جاتے اس کا لک کافی زیادہ ایک رگیڈ اور بوکسی ڈیزائن کے ساتھ آنے والا اور ایک پروپر ایسٹوی رہنے والی ہے وہیں اس میں آپ کو 1.5L turbo petrol engine ملے گا جو کی 4WD configuration کے ساتھ بھی آ سکتی ہے وہیں اس میں آپ کو manual plus cvd transmission دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے انٹیئر فیچرز کی بات کی جاتے انٹیئر میں آپ کو panorobic sunroof leather انٹیئر دیکھنے کو ملے گا big touch screen for 10 when system digital instrumental cluster wireless charging 360 degree camera ایڈاس کی تیکنیلوچی دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ اس گاڑی میں آپ کو wireless charging بھی دیکھنے کو ملے گا front اس کے ویٹی نیڈیٹ سیٹ رہے گی وہیں ریئر پیسنجرز کے لیے ریئر ایسی وینٹس بھی کمپنی سیپریٹ دینے والی ہے وہیں اس گاڑی کی پرائیزنگ توڑی بنے والی ہے 10 سے 15 لاکھ روپے کی آت پاس رہے سکتے اور یہ گاڑی دیوالی تک باٹی کار بازار میں کامپنی کے دوارا لونچ کی جا سکتی ہے ہماری لسٹ میں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر سیکنڈ گاڑی کی تو وہ ہے یونڈے کریٹا فیسٹ لیفٹ جیہاں دوستو یونڈے کریٹا فیسٹ لیفٹ کا انتظار بھی کافی لوگ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کومپیٹ ایسوی سیگمنٹ میں یونڈے کریٹا ایک ایسی کار جس کے ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے آج بھی بھلے اس کو لوچ ہوئے تین سال ہو گئے لیکن آج بھی اس کار کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اب لوگ اس کے نیو جنریشن کا اتظار کافی بے سپری سے کر رہے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے نیو جنریشن کو لوچ کر دیا گیا ہے لیکن انڈین مارکیٹ میں یہ ابھی دک نہیں آ پائی ہے بتا دے کہ یہ اس گاڑی میں آپ کو ایکسٹریئر میں میجر چینجز دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس پر فرنٹ میں آپ کو کافی بڑی گریل دیکھنے کو ملے گی اس سے انٹیگریٹر آپ کو ہیڈ لیمز دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کہ انڈیا کے لئے کافی یونیک ہے جو کہ ان کی جو تسکن ایس چوی آ دی اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایک پریمیوم سیگمنٹ کی ایس چوی ہے وہیں ریئر سیکشن میں آپ کو کنیکٹڈ ڈی آر تیل نیمز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ گاڑی کو ایک کافی زیادہ پریمیوم اور کلاسی لک دیں گے ویسے تو کرنٹ جنریشن میں کنیکٹڈ نہیں آدھے لوگ آپٹر مانٹ کے لگوا دے لیکن کمپنی سے ایک ہائی کوالیٹی لائٹنگ ریئر سیکشن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس میں آپ کو نیو دیل گیٹ دیزائن دیکھنے کو ملنے والی ہے وہیں جو انٹیریئر فیچر سے انہیں بھی کمپنی اپڈیٹ کرنے والی ہے میجرلی اس کے ایکسٹیریئر میں آپ کو جو ایلویلز کی دیزائن ہے اسے بھی کمپنی چینج کر سکتی ہے انٹیریئر میں آپ کو نیو لیڈر کلر سکیم دیکھنے کو ملے گی سٹیرنگ وہ اس کی دیزائن بھی کمپنی چینج کر سکتی ہے اس گاڑی میجرلی آپ کو ایڈاز کا فیچر ایڈون دیکھنے کو ملنے والا ہے گاڑی میں آپ کو وہی جو کرنٹ جنریشن میں پیٹرول اور ٹیسل انجن کمپنی پروائیٹ کرتی کمپنی دورہ لونج کی جا سکتی ہے وہاں اس کا مائلیج 18 کیمپل تک کا رہ سکتا ہے لیسٹ میں آگے بڑھتا ہوئے بات کرتے ہیں نمبر تھرڈ گاڑی کی تو وہ ہے جیپ ایبنجر جیپ ایبنجر بیسیقلی ایک کمپیکٹ ایسٹوی ہے جو کی پریمیم سیگمنٹ میں مانی جاتی ہے مطالب یہ گاڑی یوندیک ریٹک کیا سیلٹوس والے سیگمنٹ میں جیپ کے دورہ لونج کی جا سکتی جو کی ایک 5 سیٹر ایسٹوی رہے گی یہ ایک سپورٹی اور کلاسی ایسٹوی ہے جس میں آپ کو لک کافی زیادہ پریمیم ملتے ہیں وائس میں آپ کو فرنٹ میں 7 سلوٹ گریل دیکھنے کو ملتی جو کی جیپ کی ایک سگنیچر گریل ہے اس سکس کے پریجنگ 10 سے 15 لگ رو پہ رہ سکتی وہیں اس میں آپ کو 1.2 لیٹر نیچرلی ایسپریٹ پیٹرول اینجن ملے گا جو کی نائنٹی بی ایسٹوی کی پاور 130 ایرم کا ٹوک جنریٹ کر سکتی یہ مینویل لس اوٹومیٹ ٹرانزمیشن کے ساتھ آ سکتی انٹیئر میں آپ کو کافی بڑی میکسیو تچ سکن فٹینل سسٹم ریجل انسٹرومنل کسٹر سن رووف وائنٹی لیٹ سیٹس لیدر اپولسٹری دیکھنے کو ملے گی سکس سے وائنٹی لیٹ سیٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو کول گلوز بوک بھی کار میں دیکھنے کو ملنے والا ہے لونچ یہ 2023 نومبر میں کی جا سکتی اور اس گاری کا مائلیج آپ مان سکتے ہیں کہ 17-18 کیمپل تک کر رہ سکتا ہے لسٹ میں آگے بٹوے بات کریں اگلی گاری کی تو وہ ہے کیا سونٹ فیسٹ لیپٹ کیا سونٹ فیسٹ لیپٹ بھی بھارتی کار بازار میں کمپنی دوارہ جلدی اتاری جانے والی ہے اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ انڈین روڈوں پر جو رو شورت سے چل رہی ہے جیہاں دوستو آپ نے کافی سارے لیکڈ ہیمیجز اس کار کی تو دیکھ کی یہ ہوگی باتا دے کہ یہ کار کافی زیادہ میجر اپڈیٹس کے ساتھ بھارتی کار بازار میں لونچ کی جانے والی ہے اس کا سیکنڈ جنریشن رہنے والا ہے باتا دے کہ اس کی جو ایلڈر سسٹر یعنی کہ اس کی ایلڈر سسٹر ایسٹیوی کیا سیلٹوز اس کا حالی میں فیسٹیف لونچ ہوا تھا اور اس کار کا بھی کامپنی کافی میجر اپڈیٹس کے ساتھ لونچ کرنے والی ہے جس کے فرنٹ میں آپ کو نیو لائٹنگ سیکٹپ کے ساتھ گریل میں بھی اپڈیٹ دیکھنے کو ملیں گے سائٹ پورشن میں آپ کو ایسٹ کو میجر چینج نہیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن ایلوی ویلز کی ڈیزائن کامپنی کافی زیادہ اٹریکٹیو پریمیم سائٹ بنا سکتی ہے ریر سیکشن میں آپ کو کنیکٹڈ LED تیل لائمز کے ساتھ نیو تیل گیٹ اور نیو بمپر کی ڈیزائن دیکھنے کو ملے گی ریر سیکشن سے گاڑی کو تھوڑا بہت کمپنی اپڈیٹ کرنے والی یہ انٹیئر اس کا میجر اپڈیٹس ساتھ آئے گا جس میں آپ کو کنیکٹڈ سکرلز دیکھنے کو ملنے والی یعنی کس کے انسٹرویوینڈل سکرنگ اور تچ سکن فرٹینمنٹ سسٹم اسکرن ڈونوں ہی کنیکٹڈ ملے گی جو کی کافی زیادہ اپڈیٹس ساتھ آئے گی وہیں اس میں آپ کو میجر لیدر کا یوز دیکھتے کو ملے گا بیگ ٹچ سکن فرٹینمنٹ سسٹم کے ساتھ اس میں آپ کو بیگ پیناروک سنروف ملے گا جو سیگمنٹ میں پہلی بار رہے گا وہی گاڑی میں آپ کو کافی سارے لوڈیٹ فیچرز دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کی اس سیکمنٹ کی کوئی اور SUVs نہیں دیتی وہ گاڑی کے انجن اوپشنز کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو 1 لیٹر ٹربو پیٹرول ملے گا جو کی 120 PS کی پاور 172 اینم کا ٹورک یہ گاڑی جنریٹ کرے گی یہ 6 سپیڈ آئی ایم ٹی اور 7 سپیڈ ڈی سیڈ ٹرانزمیشن کے ساتھ آنے والی ہے یہ 1.2 لیٹر پیٹرول اینجن کے ساتھ آئی جس میں آپ کو 83 PS کی پاور 115 اینم کا ٹورک ملے گا وہی گاڑی میں آپ کو 1.5 ڈیزل اینجن کرن جنریٹ مل سکتا ہے جو کی 116 PS کی پاور اور 250 اینم کا ٹورک یہ اینجن بھی جنریٹ کر سکتا ہے وہی گاڑی کی لونچنگ آپ مان سکتے کہ نومبر 2023 تک بازار میں کمپنی دوارہ کی جا سکتی ہے وہی یہ گاڑی اپنے آپ میں کافی رگیڈ اور premium look کے ساتھ آئی گی آپ کو یہ کار کیسے لگتی بلیس کمیٹ میں ضرور بتائی list میں آگی بات کرتے اگلی گاڑی کی تو وہ Toyota Rush Toyota Rush basically 7th MPV ہے کیونکہ XL6 اور Elite segment میں کمپنی دوارہ اتاری جانے والی ہے اس گاڑی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گاڑی کافی اچھے look carry کرتی یعنی آپ اسے mini innova بھی کہہ سکتے ہیں وہ international market کی کافی اچھی selling MPV آپ سے مان سکتے وارہ اتاری جا سکتی ہے لسٹ کی اگلی گاڑی کی بات کی جائے تا Tata Ultros Racer Edition Tata Ultros Racer Edition کو کمپنی نے Auto Expo 2023 میں شوکاس کیا تا بیسی جنرشن Tata Ultros آپ بارتے کار مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کا sportier version ہے جو اپنے آپ میں کافی زیادہ appealing اور killer look کے ساتھ آتا ہے اس گاڑی میں آپ دیکھنے ملتے ہیں Black and red color میں جو گاڑی کو کافی premium ness provide کرتا ہے انٹیریر میں بھی آپ دیکھنے ملنے گی وہی دیکھنے کو ملے گا وہ ہی سمیں آپ کو new decad steering wheel 10.5 inches touch screen for 10 system sunroof fully digital instrumental cluster ventilated seats wireless charging دیکھنے کو ملے گی گاڑی کی پرائزنگ کافی زیادہ appealing رہے گی 9 لاک کے آس پس گاڑی بھارتی کار بازار میں کمپنی کے دوارہ اتاری جا سکتی ہے list میں اگلی گاڑی کی بات کی جائے تو وہ ہے new generation Volkswagen Polo جی دوستو Volkswagen Polo ایسی car TG جو بھارتی car بازار میں sports یعنی engine interest ہے لیکن company نے اس continue کر دیا لیکن international market میں اس گاڑی کے new generation company اتار تھا لیکن بھارتی car بازار میں ابھی تک نہیں آئی لیکن کافی سارے media reports کے اُسار company بھارتی car بازار دیکھنے کو ملنے والے جس میں آپ big touch system for 10 system digital instrumental cluster new decat steering wheel sunroof auto climate control wireless charging front ventilator seat features دیکھنے کو ملنے سکتا ہے rear section بھی new tail lamp front new head light front design rear completely change کرنے والی یعنی current generation سے یہ ایک unique car رہنے والی ہے اس واب 16 inches کے diamond cut alloy wheels بھی دیکھنے کو ملیں گے اس سیگمنٹ رہنے والا جو کمپکٹ SUV سیگمنٹ کو کافی کڑا مقابلہ پیش کرے گی بات دے کہ کرو اپنے آپ میں کافی زیادہ premium رہے گی اور یہ testing کے دوران Indian roads پر sport کی گئی یہ سو 2023 میں concept version کو شوکاس کیا تھا اس loop roof line کے ساتھ آئی گئی اس گاڑی کے اور exterior سے آپ دیکھیں گے تو یہ گاڑی آپ دیکھنے میں سیدھیں جیسے لگے گی لیکنے کا جو گراؤن ٹیلز سو آپ کو پر SUV کی feel ڈلائے گا اس میں آپ کو power train کی بات 1.2 liter turbo charge petrol engine 120 PS power 225 nm torque garner rate करے گی وہاں 6 bit manual DCT transmission کے ساتھ آئے گی 12 inch infotain system big driver disc automatic SC wireless charging ventilate seats دیکھنے کو ملنے والی ہے یہ اگلی گاڑی کی بات پی جائے تو وہ Toyota Rev4 XC segment کی SUV ہے جو کی international market میں company کے دوارہ بیچی جاتی ہے اس کی پرائزنگ 15 سے 20 لاکھ رو برائے کی وہ یہ گاڑی کافی زیادہ attractive اور cooler features کے ساتھ آنے والی ہے اس کے جو اور look دیکھیں یہ بیٹ کے صدائے جس 182 BHP کی power اور اس با 1M MT اور AC transmission دیکھنے کو ملنے والا ہے اس گاڑی کی بیٹ 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 300 to 450 کلو ور تک کی رینج کو گو کر گ آ گ بیٹ آئی گی آپ کو ہماری ویڈیو کے ایسی لگی پلیس کمیٹ میں ضرور بتائیں ایسی نیو ویڈیوز کے لیے چیلیل کو سبسکرائب کرنا بیلکل بیٹ نہ بولیں ہم ملتے آپ کو نیو ویڈیوز سا